اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے رازدھانی جائپور سے جائپور کے ایس ایم ایس سٹیڈیم سے یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ دیکھ رہے ہیں جائپور سے آ رہی ہے رازدھانی جائپور سے ایس ایم ایس سٹیڈیم سے تو ایس ایم ایس سٹیڈیم میں سیز کی کاروائی اس وقت کی بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں ونیوز کی سکرین پر تو کھیل منتری اشوک چاندنا کے نردیشوں کے بعد کاروائی ہوئی ہے یہ آئی پی ایل مقابلے سے ٹھیک پہلے کی سیج کی کاروائی کی گئی ہے تو جیپور سے اس وقت کی بڑی خبر رازدھانی سے بڑی خبر ہے جہاں اشوک چاندنا منطری کے نردیش انسار ایس ایم ایس اسٹیڈیم میں سیج کی کاروائی ہوئی ہے تو اکیل منطری اشوک چاندنا کے نردیشوں کے بعد یہ کاروائی ہوئی ہے اور آپ کو بتا دیں کی آئی پی ایل میچ ہونے ہیں اسی اسٹیڈیم میں تو آئی پی ایل مقابلے سے پہلے ہی یہ سیج کی کاروائی ہوئی ہے تو آخر کیا وجہ رہی ایس ایم ایس اسٹیڈیم کو سیج کرنے کی کیا کچھ پورے اس کے پیچھے گھٹنا کرمیں انہی باتوں کو جانے کے لئے صداروں کرتے ہیں یہ بن سموا داتا رمیش کماؤت کا جی رمیش آئی پی ایل مقابلے سے ٹھیک پہلے اشوک چاندنا کے نردیشان اصار ایس ایم ایس اسٹیڈیم کو سیج کی یہ جو خبر آئی ہے اس کے پیچھے کیا گھٹنا کرم ہوا ہے آخر کار سیج لینے کا نردیشان کیوں لیا منتری جی نے بلکل وکرہ آپ سے کچھ بھی ارباد سوائی آنسی اسٹیڈیم میں آئی پی ایل کا میس ہونے والا راستہ روئیس اور لکلوس سکھ پر جائیں اس کے بیس لیکن اس وقت کی جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ کی آنسی اور ایس ایل ویباک کے بیس میں ایس ایم ایس اسٹیڈیم کو لے کر ایک ایس ایم ایو ہو رکھا ہے جس کے انوزار کسی بھی تریقی کا نرمان نہیں کیا جا سکتا وہاں پر میں اس کے دوران وی آئی پی آرینجمنٹ کے لیے سٹنگ آرینجمنٹ کے لیے ایک ایس ایس ایل اپاڑ کیا گیا اور اسی کو ہٹانے کے لیے یہ کاروائی کی گئی ہے اور یہ گھٹنا کرم جو پر بات سے دیکھنے کو ملنا ہے جب اشوک چاندھ نہ سٹیڈیم پر نرکسن کرنے پہنچے دیں دوران انہوں نے ایس ای نرمان جو کیا ہے اس کو لے کر آفتی جتائی تھی کے بعد ریبا گیلوت اس کام کو پہنچے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایس ای نرمان نہیں ہے ایس ای نرمان ہے اور اس کے لیے کوئی انسپتین نہیں لے نہیں ہوتی ہے اور اسی کو لے کر دونوں کے دیت آپس میں ٹکراو بھی دیکھنے کو ملتا تھا آج پھر سے اشوک چاندھنا وہاں پر جاتے ہیں اور باؤنسر اور پولیس پولیس میں آپس کی اشوک چاندھنا کی دیت نوک جونک بھی ہوتی ہوتی اسی آئی پیل کے ماتے ہم کوئی اس میز کے ماتے سے آتی ہے کہ انہوں نے سنکیت کل ہی دے دیے کہ اگر کسی طرح سے چلے گا تو میز سے پہنے چیز بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور پھر آج جو دن پر گھٹنا کرم چلا اس کے بعد اب جو ایس ای نرمان سٹیٹیم کے اندر کی آگرہ ہے لوگوں کے اس کے اوپر چیز بھی کاروائی کی گئی ہے تو یہ جنہی بڑی بات یہ کیونکہ کچھ دیر میں چھونے والا ہے ان کی بکری ہو سکتی ہے تو اس بڑا بیواد یہ بات سکتا ہے ان کی رشو گہلوز کے بیچے ویو گہلوز کے مہتراتوں میں یہ پورا آج جن کروانے جا رہا اور دوسری طرح پر شوکتے آنڈنا ہنڈی کے منتری ہیں تو ایک بڑا بیواد ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے سرکار کے منتری اپنی کاروائی کر رہے ہیں دوسری طرف سرکار کے مکہ آشوگ گہلوز کے پتر ویباو گہلوز آئی پیل میچ کی میزبانی کر رہے ہیں اور ان کے نردیشن میں سارا کچھ ہو رہا ہے تو کل ملا کر اس سے تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوات رمیش خماوت ایون سماد آتا جہپور سے جانکاری دے رہے تھے